السلام علیکم سب سے پہلے ہم آپ کو دلچسپ معلومات میں خوش آمدید کہتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو میکسیکن ایکسولوٹل کے بارے میں بتائیں گے یہ ایک ایسا جاندار ہے جو مر کر دوبارہ پیدا ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے میکسیکن ایکسولوٹل نامی ایک جاندار ایک عرصے سے سائنسانوں کی توجہ کا مرکز ہے کیونکہ اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ مر کر دوبارہ پیدا ہو سکتا ہے دوستو آج کی ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے اگر آپ لوگ نے ہمارے چینل دلچسپ معلومات کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہ سبسکرائب کے لگے بٹن کو کلک ضرور کر دیجئے اور اس کے ساتھ لگے یہ بیل آئیکون کو کلک ضرور کیجئے اس سے ہوگا یہ کہ ہماری اگلے آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو فورا مل جایا کریں گی تو آئیے بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب میکسیکن ایکسولوٹل بطور خاص میکسیکو کی جیل میں پایا جاتا ہے یہ پانی کے ساتھ زمین پر بھی زندہ رہ سکتا ہے چھپکلی کی طرح نظر آنے والا یہ انوکھا جاندار اپنے آزا کو دوبارہ پیدا کرنے کی گیر معمولی صلاحیت رکھتا ہے آپ نے چھپکلی کی دم کٹ جانے پر یا ٹوٹ جانے کے بعد اس میں سے نئی دم اگتے ہوئے دیکھی ہوگی لیکن اس جاندار کے بارے میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ اگر اس کا کوئی عزو ضائع ہو جاتا ہے تو ہفتے بر میں یہ اس جگہ پہ ہڈیوں نسوں اور گوشت پوست کے ساتھ اس عزو کو دوبارہ اگانے کی اہلیت رکھتا ہے سائنسانوں کا کہنا ہے کہ ایکسولوٹل اپنی ریڑ کی ہڈیوں میں آنے والی چوٹ کو بھی درست کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور اگر وہ ٹوٹی نہیں ہوتی تو وہ معمول کے مطابق کام کرتا ہے زخموں کا نشان چھوڑے بغیر یہ ریٹینہ جیسے دوسرے آزا کا بھی علاج کر سکتا ہے یہاں یہ عمر توجہ طلب ہے کہ مر کر پھر سے زندہ ہونے کے مکانات کے باوجود اسے ناپید ہونے کا خطرہ لاحق ہے دوسری جانب سائنسدان یہ بھی کہتے ہیں کہ ان میں عمل تولید بھی آسان ہے بہرحال تقریباً ایک سو پچاس سالوں سے سائنسدان لیبورٹری میں اس جاندار کی نصر تیار کرنے کے سلسلے میں کام کر رہے ہیں اور اس کی غیر معمولی حیات کے آتی صلاحیتوں پر تحقیق کر رہے ہیں سائنسدانوں کی ایک بینل قوامی ٹیم نے حال ہی میں اس جاندار کے مطلق ایک نئی دریافت کی ہے اس جاندار میں انسانوں کے جین کے مجموعے سے بھی بڑا جینوم پایا گیا ہے اس جاندار میں تین سو بیس ارب ڈی این اے کی بنیادی جوڑیاں ہیں جو انسانوں کے مقابلے میں دس گناہ زیادہ ہیں سائنس کے معروف جریدے نیچر میکزین میں شائع ہونے والے ایک مطالعہ میں کہا گیا ہے کہ یہ دریافت ان لوگوں کے لئے اہم ثابت ہوں گی جو آزا کو اثر انو تیار کرنے پر سنجید کی کے ساتھ تحقیق کر رہے ہیں ویانہ کے تحقیقی ادارے ریسرچ انسٹیٹوٹ آف مولیکیولر پیتھولوجی کی ڈاکٹر ایلی تینکا لیب میں ایکسولوٹل کی تعداد میں اضافے پر کام کر رہی ہیں اور سائنس دانوں نے ان خلیات کی اشناک کر لی ہے جو آزا کے دوبارہ پیدا ہونے کے ذمہ دار ہیں لیکن عضو کے دوبارہ تیار ہونے کے عمل کو تفصیل سے سمجھنے کے لیے محققین کو اس کی خشکی اور تری دونوں جگہ رہنے کی صلاحیت رکھنے والے جاندار کے جینوم سے مصلک بہت سی معلومات کی ضرورت ہوگی اور اس جاندار کے جینوم کی بتیس ہزار ملین تعداد ہونے کی وجہ سے ابھی تک یہ ممکن نہیں ہو سکا ہے خواتین و حضرات امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ انفرومیٹی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل جلچس معلومات کا سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کیجئے ویڈیوز کو لائک، کومنٹ اور شیئر بھی ضرور کیجئے اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ